السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گرامر لیسن 3 پرناؤنس پارٹ 2 گرامر کا لیسن 3 ہے سبت 3 ہے گرامر کا پرناؤنس کے بارے میں ہے اور پرناؤنس کا پارٹ 2 ہے پارٹ 1 ہم پڑھ چکے ہیں what are پرناؤنس so today's پرناؤن we will talk about subject پرناؤن ہم subject پرناؤن کی بارے میں بات کریں گے so let us start what is subject pronouns here is the definition you can see so when we use a pronoun at the place of subject it is called subject pronoun let me read this definition when we use a pronoun at the place of subject it is called subject pronoun have you remember our first lesson i taught you what is subject آپ کو یاد ہوگا میرا پہلا لیسن کیا تھا سبجیکٹ اس وقت میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے جو جملے کے شروع میں آتا ہے اور میں نے اس کی اگزیمپلز بھی دی تھی ہائی لائٹ بھی کیا تھا سمجھایا بھی تھا بقاعدہ تو اب ہم کیا when we use pronoun at the place of subject it is called subject pronoun جب ہم pronoun subject کی جگہ استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں subject pronoun وہ کیا کہلاتے ہیں subject pronoun subject pronoun seven ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے جو کام کی subject ہیں وہ ہیں seven جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج اور اس کی ڈیٹرن میں اس کی اگزیمپل بھی دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی سب سے پہلے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ subject pronoun کتنے ہوتے ہیں seven I میں we ہم you تم ہی وہ لڑکا اس کی اردو کیا ہوتی ہے وہ لیکن لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی اگزیمپل دیکھیں گے ہم she وہ لڑکی it یہ اور ایک رہ گیا ذرا دیکھیں they I we you he she it they I میں we ہم you تم he وہ لڑکا she وہ لڑکی it یہ they وہ ایک سے زیادہ کے لیے they اور it میں نے اردو پہلے نہیں بتایتی it کا مطلب بتائیے اور they کا مطلب بھی اردو اچھا he she اور they ان کی جو اردو آتی ہے وہ وہ زیادہ تر آتی ہے زیادہ تر ہر جنگے زیادہ تر وہ شروع میں کیا آتا وہ واؤ اور وہ جو کیا ہوتی ہے وہ سمجھ جا وہ صحیح تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آخری میں تیلیف تا یا الیف آ رہا ہے تو سمجھ لے وہ لکھا ہے اگر چھوٹی یہ آ رہی ہے تو ملکی ہے اور اگر بڑی یہ آ رہی ہے تو ایک سے زیادہ کے لیے فار اگزامپل وہ بزار جاتا ہے وہ بزار جاتا ہے تو بلے کیا بلہ وہ بزار جاتا ہے تو وہ کے لئے کیا لگاؤگا ہی بھی ہو سکتا ہے شی بھی ہو سکتا ہے دے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بزار جاتا ہے یہ اویس نہیں ملکی ایک لئے بات ہو رہی ہے تو ہی لگے گا وہ بزار جاتی ہے تو یہ آ رہا دیکھیں وہ بزار گئی وہ بزار جائے گی تو یہ کس کے جو نے استعمال لڑکی کے لیے اور وہ آرہا تو شی وہ بزار جاتے ہیں وہ سکول جاتے ہیں وہ سکول جائیں گے تو یہ ایک سے زیادہ کے لیے ہے تو اس کے لیے دے استعمال لگا hope you understand what is the difference between he she and they in ordu let's talk about ہمیں کیسے پتہ چلے گا pronounce کیسے use کرنا ہوتا ہے for example کوئی بھی نام آتا ہے کوئی بھی نام آتا ہے تو اس کی جگہ ہم جب اس کو pronounce میں تبدیل کرتے ہیں تو ہی لگاتے ہیں اگر you اور me آ جاتا ہے یہ direct in direct کی باتیں ہیں تو اس کے لیے ہم advance میں practice کر رہے ہیں کیونکہ ہم tenses میں اتنا اس کا جھمیلہ نہیں ہوتا لیکن ایک knowledge کے لیے یاد رکھے جائے you or me آ جائے تم اور میں تو ہم ہوئے obviously you or i تم اور میں ہم ہوئے she or her تو کوئی دوسرے کی بات ہو رہی ہے she or her ہم نہیں جانتے تو وہ وہ them or they she or her آ جائے تو آپ کیا لگا ہوگے they car آ جائے کوئی بھی نام آ جائے اب بولے کہ سر طارق بھی تو نام تھا لڑکے کا نام آ جائے تو ہی لڑکی کا نام آ جائے تو she اور کوئی ملکہ میں لڑکی ہے she میں لڑکی بات نہیں کر رہا ملکہ میں لڑکی ہے کسی بھی چیز کا نام آ جائے بے جان چیزوں جاندار چیزوں جیسے جانور کے لیے بھی انسان جانور کے لیے بھی ٹکا استعمال کرتے اسی طرح کار ہو گیا موبائل ہو گیا بس ہو گئی یہ تمام چیزیں کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹ لگے گا کوئی بھی لڑکے کا نام آ جائے ہی کوئی بھی لڑکی you اور me ہے تو we لگائیں you اور i ہے تو we لگائیں she اور her ہے تو دے لگائیں کار ہے تو it لگائیں اچھا علی me and you یا تارک me and you دیکھو me آ رہا اور تم بھی آ رہا اس کے ساتھ کوئی بھی نام ہو آپ نے کیا لگانا ہوگا we کیونکہ ہم اس میں شامل ہیں میں اس میں شامل جس میں ہی میں شامل ہوگا اس میں کیا آئے گا لازمان بھی آئے گا یہ بات یاد رکھنا ایک سے زیادہ کے لئے جب بھی ہوگا دے اور سارا تو اس میں خود بطارہ سارا اور دے تو دے ہی لگائیں گا she اور i دیکھو جس میں بھی i آئے گا نا وہ ہمارے لئے ہوگا لیکن کب جب ایک سے زیادہ ہوں she and i تو ہم اس کے لئے کیا لگائیں گے we her and them her and them them اور they یہ object object pronoun و subject pronoun ہوتے ہیں تو down آجائے دے آجائے تو آنکھیں بن کر کے تو آپ دے ہی لگائیں تو اگر اس میں مسئلہ ہے اس میں نہیں سمجھ میں آرہا تو اس کو tension نہیں لیجے گا کیونکہ یہ knowledge ہے صرف knowledge کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے تو اس میں آپ یہ ریکٹہ لگا لیں ریکٹہ نہیں لگا سکتے تو پیکٹس کریں پیکٹس کیسے ہوگی جب ہم tenses شروع کریں گے صحیح ہے تو hope you understand i کا مطلب میں you کا مطلب تم we کا مطلب they we کا مطلب ہم sorry they کا مطلب وہ سب اور he کا مطلب لڑکا she کا مطلب بڑکی اور it کا مطلب یہ یاد ہوگی ہوگا آپ کو نہیں آگیا تو یاد کریں نا شادی میں آگیا خیر just okay now آگے آجے جلتے ہیں example دیکھیں subject pronoun کیا ہوتے ہمیں کیسے بتاؤ subject pronoun کیا ہوتے اور کس طرح انہیں تو استعمال کریں گے let's see tarik is a teacher tarik is a teacher tarik a teacher ہے اب اگر میں چاہتا ہوں اس میں subject pronoun استعمال ہوں he is a teacher اچھا ایک سوال بڑا اہم ہے کہ subject pronoun کیوں use ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے بات کہ why we use subject pronoun why don't we use only name کہ ہم subject pronoun کیوں نہیں استعمال کیوں استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نام ہی لکھتے ہیں ہمیں intention ہی نہیں رہی تو ایک بات بتا ہے for example آپ میں ایک لکھا تارک بزار جاتا ہے tarik نے سبجی خریدی tarik نے یہ کیا tarik نے وہ کیا اب tarik tarik کرتا رہے گا تو tarik کا توٹا بن گیا تو ایسے grammar میں ایک بات یاد رکھے گا کسی بھی چیز کو ایک دفعہ لکھا اس کے بعد کوئی بھی نام ہو یا کوئی بھی ذکر آئے کسی چیز کا اگلی دفعہ جیسے ہی point ختم ہوتا ہے تو ہم پورے پیرا میں pronounce یعنی subject pronoun لگاتے ہیں جہاں جہاں subject آتا ہے tarik آئے گا تو اس کی جگہ ہم ہی ہی لگائیں گے for example tarik بزار جاتا ہے وہ سبزی خریدتا ہے وہ گھر جاتا ہے وہ سکول جاتا ہے تو وہ وہ لگے گا نہ کہ tarik tarik لگے گا یاد رکھے گا subject pronoun noun کی subject pronoun ہمیشہ شروع میں آتے ہیں اور subject pronoun کا استعمال ہم لازم کرتے ہیں اس کو grammatically اگر ہے نہ use کیا جائے تو mistake سمجھا جاتا ہے اب دیکھیں اوپر وانا جملہ دیکھیں tarik is a teacher tarik ایک استاد ہے he is a teacher اب یہاں پہ میں نے کیا کیا he is a teacher وہ استاد ہے وہ استاد ہے اس میں میں نے کیا کیا کہ tarik کی جگہ میں نے کہنا گا دیا ہی تو he replace tarik tarik کو replace کر دیا میں نے کس سے he سے he is a subject pronoun اس میں subject pronoun کیا ہے کیا ہے he کیونکہ red بھی ہوگا ذرا آپ گوھر فرمائیں اس کے بعد i'm a doctor i'm a doctor میں doctor ہوں you are an honest boy تم اماندار لڑکے ہو we go to market ہم بزار جاتے ہیں they play cricket وہ game کھیلتے ہیں oh sorry وہ cricket کھیلتے ہیں he works hard وہ سخت محنت کرتا ہے she cooks me وہ کھانا بناتی ہے it is raining بارش ہو رہی ہے you should offer prayer تمہیں نماز پرنی چاہیے جتنے بھی اس میں red color میں آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے سبجیکٹ ہے یہاں تک دیکھیں سبجیکٹ شروع میں آ رہا ہے got it سمجھنا میں نے جاں بتا ہے سبجیک کون ہوتا ہے جس شروع میں آتا ہے جنلے کے شروع میں آتا ہے آپ کو یاد ہوگا سبجیکٹ پرناؤن میں بھی میں نے اسی طرح استعمال کیا تھا لیکن اس میں i u v day کی جگہ نام لکھے ہوئے تھے سائمہ تارکار اس طرح کے نام لکھے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں سبجیکٹ پرناؤن سریا ہے do you know me what is the subject in this sentence کیا سبجیک ہے اس جملے میں دیکھیں سر میں تو کہا تھا کہ ما سبجیکٹ شروع میں آتا ہے جملے کا پہلا لابز ہوتا ہے سو ریٹ تو بیسروں لابز ہیا ہوگا ہے ہاں ویلی ویلی انٹیلی یوں کوششن ویلی انٹیلی یوں ویلی آپ بڑے اکل میں دو لیمی تاریلی یوں لیمی آنسر یوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں جتنے بھی سادے جملے ہوتے ہیں اس میں شروع میں سبجیکٹ آتا ہے سب سے پہلا لگد ہوتا ہے سبجیکٹ لیکن جتنے سوالیاں ہوتے ہیں انکاریاں ہوتے ہیں اور سوالیاں انکاریاں ہوتے ہیں یعنی negative interrogative inter-negative w h negative interrogative inter-negative ان میں کیا ہوتا ہے پہلے helping web آتا ہے اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہلکہ بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سبجیک دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ یہ سوال ہے جمعہ دیکھیں ذرا کوشن مارک لگا ہے انڈرسٹان کہ جو سادہ جمعہ ہوتا ہے اس میں شروع میں آتا ہے لیکن جو انکاریاں ہوتا ہے یعنی جس میں نوٹ آتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اس میں بھی شروع میں آتا ہے لیکن جو انکاری سوالیاں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ میں آتا ہے میرا عورت ہو رہا ہے میرا دماغ تو ایسا کام نہیں کر رہا کیا تم مجھے جانتے ہو سوالی جملے میں ہمیشہ کیا سبجیک سیکنڈ نمبر پر ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا اس کے بعد دیکھیں کیا وہ کیا وہ�ی جانع nem چاہتا ہے وہ کیا وہ جانع کام ہیں میں ہو کہا رہا ہے ہی کہا رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ کیوں کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے کیا وہ کراچی میں رہتی ہے کیا وہ کراچی میں رہتی ہے اس کو کچھ لوگ لائب بھی پڑھ دیتا ہے یہ جملے کی نزبت ہوتی ہے جملے کو دیکھ کر اوڑ دو بتائی جاتی ہے یہ بات یاد رکھی گا کیا وہ کراچی میں رہتی ہے اب دیکھو اس میں بھی سیکنڈ میں آ رہا ہے اور ہم نے حیلیہ چیز کی ہے آئیو فرم نہار کیا تم نہار سے ہو اس میں بھی دیکھیں سوالیہ جملہ ہے سیکنڈ میں آ رہا ہے سبجیک پڑھا ہوں is it yours کیا یہ تمہارا ہے no it is not mine خیر اس میں بھی کہا رہا ہے سیکنڈ بیارہ how did you do it to talk to me تمہاری حلمت کیسے بات کرنے کی اس میں کہا رہا ہے اس میں کہا رہا ہے تھرڈ نمبر پہ جو w h ہوتے ہیں ان میں تھرڈ نمبر پہ سبجیک پرناؤن آتا ہے اس میں دو ہے پرناؤن ایک ہے how اور ایک ہے you جو how ہے وہ کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جو you ہے ہم جس کو پہ رہے ہیں وہ تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے کس نمبر پہ آ رہا ہے تھرڈ نمبر پہ دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا اس سے پہلے سوال یا جملے میں آتا ہے سوال یا جملہ ایک اور بھی ہوتا ہے وہ ہے w h questions w h questions جس میں بھی w یا h آ رہا ہوتا ہے کوئی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ڈیرن دکھائی جاری ہوتی ہے اس میں بھی اس میں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے جو صرف سوال ہوتا ہے جس میں ہیلڈ نمبر پہ آتا ہے اس میں سیکنڈ نمبر پہ سبجیک پرناؤن آتا ہے so hope you understand اب دیکھیں ہم نے انکاریہ منت پر غلطی کر دی تھی بتانے میں کہ انکاریہ جملے میں اس سبجیک دوسر نمبر پہ آتا ہے خلط ہو گیا تھا میں نے مو سے نکل گیا تھا زیادہ بولنے کی وائے سے وہ میرا بھائی نہیں ہے اس میں بھی سبجیک کہا رہا شروع میں سادھے جملے میں سبجیک شروع میں آئے گا نیگٹیو میں شروع میں آئے گا اس کے بعد جو انٹر نیگٹیو اور دبلی ایچ آتا ہے اس میں سیکنڈ نمبر پہ آئے گا جو ڈبلی ایچ ہے اس میں کیا آئے گا تھرڈ نمبر پہ نیگٹیو میں انٹر نیگٹیو میں سیکنڈ نمبر پہ اور ڈبلی ایچ میں تھرڈ نمبر پہ صحیح ہے تو یہ بات یہ آگا رکھیں گا آج ہم نے دیکھا سبجیک کیسے تھے اور کیا تھے آرہاتے ہیں میں گولڈن ویڈ پہ کیونکہ ابھی مجھے اور بہت سارے کام ہیں سو ہوتی دول مائنگ ہم اس گولڈن ویڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیں اوہو میں نے کہا آج لنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا خیار کچھ نہیں ہوتا اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتے ہیں جلدی میں کچھ بھی نہیں میں نے کیا اگر آج آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں بہت ہی مشکل وقت سے آپ اگر آپ آج گزر رہے ہیں have faith and pray for better pray for a better tomorrow have faith and pray for a better tomorrow miracles do happen when miracles do happen when you seek guidance from allah for he is all knowing all wise and all powerful اگر آپ آج مشکل وقت سے گزر رہے ہیں بہترین رکھیں اس رب ذات پر یہاں میں رب نہیں لکھا لیکن بات اسی کی اوڑی ہے کیونکہ آخر میں اللہ کا نام آ رہا بہترین رکھو اور بہتری کی کل کی بہتری کی دعا کرو کہ کل میرا اچھا ہو ایسی دعا کرو میریکنز تو ہیپن موزے ہوتے ہیں جب تم تلاش میں نکلتے ہو یا دھوننے نکلتے ہو یا مانگتے ہو اللہ سے گائیڈنز رہنمائی تو کیا ہوتا ہے کہ میریکنز ہیپن ہوتے ہیں وہی سب جانتا ہے وہی طاقتور ہے وہی رحیم ہے وہی کریم ہے وہی سب کچھ ہے اور وہی مالک ہے یہاں نہیں لکھا لیکن میں تھوڑا ایک طرف سے بول رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اللہ سے رہنمائی اور بہتری کی دعا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے حق میں بہتری فرما مجھے سیدھا راستہ دکھا میرے دکھ دور کر تو وہ دعا وہ تلاش ایک موزے کی شکل لیتی ہے موزے ہوتے ہیں اس وقت لیکن اس کے لئے کیا ہوتا ہے مشکل وقت سے جب گزر رہے ہو اس وقت مایوس نہ ہو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے بہتری کی دعا مانگو اس سے بہتری کی دعا مانگو کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے وہ طاقتور ہے وہ رہی ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ وائس ہے سوری سو ہو you understand this اللہ پر بھروسہ رکھو مایوس نہ ہو یہ سوسائید کچھ لوگ سوسائید کرتے ہیں خودکشی کرتے ہیں stop this don't hurt your parents respect your parents اپنے والدین کو دکھ نہ دیں اپنے والدین کی عزت کریں when will you ever respect your parents جب کبھی آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے عزت کریں گے you will success you will get success you will get your goal آپ کو اپنا مقصد مل جائے گا کامیابی مل جائے گی just believe in Allah and pray for better tomorrow don't disappoint مایوس نہ ہو if you disappoint you will loss you will lose all the thing تم ہر چیز کھوڑ ہوگی اگر تم مایوس ہو جاؤ گے so believe in Allah believe in your Ram believe in he is all knowing all powerful he is merciful وہ رحم کرنے والا ہے just pray for pray for better دعا کریں اس نے آپ کو چھوڑ دی گیا اگر وہ چھوڑ ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس so I hope understand میں کوئی خود اچھا انسان نہیں ہوں لیکن چتنا مجھے پتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر کہتا ہوں اللہ معاف کرے اگر کوئی خلق بات کہی ہو کیونکہ میں بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہوں بس جب آپ لوگوں پڑھانے لگتا ہوں تو خود و خود زبان چلنے لگتی ہے اور ایسے الفاظ نکلاتے ہیں ورنہ مجھ میں کہاں طاقت کہ میں آپ لوگوں کچھ بتا سکوں کچھ سمجھا سکوں سمجھانے اور بتانے والی ذات اللہ کی ہے رہنمائی دینے والی ذات اللہ کی ہے میں کون ہوں کچھ بھی نہیں اور ایک چیز سے درخواست کروں گا بڑا لگے تو معذرت ایڈوانس میں sorry in advance don't say sir you are great you are good you are best in the world don't say these lines for me میرے لئے یہ lines نہ کہا کریں please because اللہ is great اللہ is merciful اللہ is powerful وہی سب کچھ ہے وہی great ہے وہی best ہے in this world and in heaven and everywhere وہ ہر جگہ best ہے so please اس بات سے اس بات کو یاد رکھئے گا مجھے اپنے تعریف سے نفرت ہے کیونکہ میرے نبی سے میری تعریف بلند نہ کر اے بندے کہیں میں مشکل میں نہ آجاؤں مجھے اچھا نہ بولو کہیں میری اچھائیہ ختم ہی نہ ہو جائے میں ویسے ہی بہت گناہگار ہوں اچھا کہہ کر اور گناہگار نہ کریں please بھائی اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے لئے یہ لفظ نہ استعمال کیا کریں کہ sir you are great you are good you are best please اگر کرنا ہے تو اللہ is best اللہ is good اللہ is everywhere and اللہ کیونکہ وہ best ہے وہ ہر جگہ ہے he knows everything وہ سب کچھ جانتا ہے تو please ایسی ایسی لائن میرے لئے نہ کیا کریں اور تعریف تو خدا کیلئے نہ کیا کریں میرا باپ کرنے کا دل نہیں کرتا سیریس اس بندہ یا بندی سے جو تعریف کر دے اسی لئے میری عادت ہے کہ میں کسی سے نام نہیں پوچھتا کیونکہ اگر نام پوچھوں گا تو نفرست ہی ہونے لگ جائے گی کہ یار میری اس نے تعریف کی تھی کیونکہ مجھے عجیب سا لگتا ہے ایک اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں اور لوگ مجھے یہ سمجھ رہا جائے ملے ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے اور مجھے ہونگے اگر یہ چیزہ آپ پلائے کریں اللہ حافظ ٹھیک کیئر دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں